اسلام علیکم دوستو ہمارے ملک کے سیاستدانوں کی باد زبانی کا عوام کو اچھی طرح پتا ہے لیکن بعض اوقات کچھ سیاستدان سیاسی انتقام میں حد سے بڑھ جاتے ہیں اسی طرح کا ایک واقعہ چاند دن پہلے رونما ہوا جب جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور رکنے قومی اسمبلی خافظ خمداللہ نے پی ٹی آئی کی زرتاج گل کے بارے میں انتہائی نازیبہ زبان استعمال کی ان کی وہ ویڈیو ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جی ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھ لی اگر آپ میں سے کوئی پتھان ہے یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کو تو سمجھا گئی ہوگی کہ حافظ خمداللہ کیا کہہ رہا ہے لیکن باقی ناظرین کو ہم بتاتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے جب صحافی نے پشتوں میں پوچھا کہ زرتاج گل کہتی ہیں کہ مرانہان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ملک کے حالات ٹھیک ہیں صحافی کے اس سوال کے جواب میں حافظ خمداللہ کا کہنا تھا کہ زرتاج گل سے پوچھو کہ مجھے دیکھ کر انہیں کیسا لگتا ہے کیونکہ میں مرانہان سے زیادہ جوان اور خوبصورت ہوں میری مسکراہت بھی کافی خوبصورت ہے دوستو اگر اس کی اس بات کو سمجھا جائے تو انتہائی نازیبہ اور گھٹیا قسم کی گفتگو تھی جو انہوں نے ایک عورت کے بارے میں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حدیعت دے اور عورت کی عزت کرنا سکھائے آمین